اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہت کے پھول یوٹیوب چینل اگر آپ سوسرال میں جھگڑوں سے نمٹنے کا مکمل فن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھئے گا جو آپ کو ہمارے چینل میں پلائی لسٹ کی صورت میں مل جائیں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے بہو کی زیمداریاں اور خامند کے حقوق کیا ہیں بہو کو چاہیے کہ خامند کو ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے الگ مکان چاہیے یا یہ کہ مجھے میکے چھوڑ کر آؤ بہو کو اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس گھر کو ہی آباد کروں البتہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود ہی حاصل ہو جاتی ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے ایک بچے کی شادی ہوتی ہے پھر دوسرے بچے کی ہوتی ہے ایک بچے کا الگ گھر بنتا ہے پھر دوسرے کا الگ گھر بنتا ہے تو آنے والے وقت میں الگ گھر تو ایک کا ہی بننا ہوتا ہے اور نہیں تو ساس تو بڑی ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو بہو کا ویسے ہی الگ گھر بن جاتا ہے تو ان معاملات میں بہو کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہی سمجھے کہ جتنا خدمت کا مقاللہ نے مجھے دیا میں اسے سعادت سمجھ کر اپنے آپ کو کیوں محروم ہونے دوں اس طرح گھر کے لڑائی جگڑے بھی ختم ہو جائیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی وجہ سے یا نن کی وجہ سے بہت تنگ ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ اپنے خامد کو شکایت لگاتی ہے اور خامد کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے مگر یہ اپنے خامد کے ساتھ بھی علجنا شروع ہو جاتی ہے اور خامد کے ساتھ جگڑا کرنا بیوی کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس سے بڑی غلطی بیوی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی جو اس کا سرمایہ ہے اور جو اس کی سپورٹ ہے اور اس کی تقویت کا سبب ہے اور اس کی عزت کا نگران ہے اسی بندے کے ساتھ جگڑا شروع کر دیتی ہے بہو کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ معاملات تو ساس اور نن خراب کر رہے ہیں اور یہ اپنے خامد کے ساتھ مو بسور کے اور روٹ کے بیٹھ جاتی ہے خامد ابتدائی شادی کے دنوں میں محبت پیار کے موڈ میں ہوتا ہے اور بیوی صاحبہ نے شکل بنائی ہوتی ہے تو الٹا خامد کے دل میں بھی یہ اپنے لئے جگہ کم کر بیٹھتی ہے بہو کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں اس گھر میں نئی آئی ہوں اور ہر نئی چیز کو آزمایا اور پرکھا جاتا ہے یہی بہو اپنے لئے سونے کا زیور خریدتی ہے تو کتنا پرکھتی ہے تو گھر میں ایک نیا انسان آیا ہو تو ہر بندہ اس کو دیکھے گا اور جانچے گا یہ کیسے بیٹھتی اور رکھتی ہے یہ کیسے بولتی ہے اور اس کی زندگی کے شب و روز کیسے ہیں بہو اس بات کو سمجھے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے کس نظر سے دیکھا جائے گا اور یہ بات بھی سمجھے کہ ساس عمر میں زیادہ ہوتی ہے اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی بندے کے اندر تنقید کا عمادہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور چٹچڑا پن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے بہو کو یہ سمجھنا چاہیے چٹچڑا پن یہ عمر کا تقاضہ ہے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ گھر میں جب میں غلطی کرتی تھی تو کئی مرتبہ میری امی مجھے تھپڑ بھی لگا دیتی تھی تو میں برداشت کرتی تھی اگر سگی ماں کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی تھی تو کیا ساس کا سمجھانا برداشت نہیں کر سکتی بعض اوقات بہو یہ سمجھتی ہے کہ خامن جو کمارا رہا ہے تو وہ بہنسیت بیوی میرا حق ہے اب یہ ماں باپ اور بہنیں سب کا اس کے کندوں پر کیوں بوجھ پڑ گیا بہو کو یہ سوچنا چاہیے اس میاں کے کندوں پر یہ بوجھ پہلے سے تھا اب نہیں پڑا یہ آنے والی لڑکی کی غلط بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامن کی ماں باپ کو اس کے سر کا بوجھ سمجھے یہ وہ رشتے ناتے ہیں جن کو نبانہ ہوتا ہے شادی کے بعد یہ تو نہیں ہو جاتا کہ بندہ ماں باپ کو بھول جائے بہن کو بھول جائے اور باپ کو بھول جائے بہو کو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کے ان افراد کو اپنے خامن کے سر کا بوجھ سمجھے اگلی ویڈیو میں ہم بہو کی غلطیوں اور ذیمہ داریوں پر گفتگو کریں گے مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم